ہیلو گائز یہ ہمارے پاس ایک گلک ہے اور ہمارے بڑجیز آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے ہم ایک اور انہیں مٹکی پروائیٹ کریں گے اور اسے ہم کس طرح سے کاٹیں گے آج آپ کو اس کا پروسیس دکھائیں گے ہم اور یہ گلک ہے ہم اسے ایک مٹکی کی طرح بنا دیں گے جس میں ہمارے بڑجیز اپنے ایگ لئی کریں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے پروسیس کی طرف اسے ہم ایک پانی میں بھگو دیں گے تین سے چار گھنٹے تک ہم اسے پانی میں ہی پورا ڈپ کر کے رکھیں گے اس کے بعد ہم آگے کا آپ کو پروسیس دکھائیں گے یہ دیکھیں گائز یہ ہمارے پاس اس میں پانی ہے اور ہم یہ اپنی مٹکی پوری اس کے اندر ڈپ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو پورا اس میں ڈپ کر دیا ہے یہ دیکھیں گائز یہ پوری طرح بھی پھو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو پانی میں بابلس آ رہے ہیں اسے ہم تین سے چار گھنٹے اسی طرح اسی بگٹ میں ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم آگے کا پروسیس کریں گے یہ دیکھیں گائز تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں ہماری گلک کو اور یہ اب ہم اس پر چونی سے ایک رنگ بنائیں گے ہم نے اسے پانی سے نکال لیا ہے یہ چونی ہے اس کی ہیلپ سے ہم یہاں پر اس طرح سے ایک رنگ بنا لیں گے اور پھر ہم اس کو کاٹیں گے پینسل کی ہیلپ سے ہم یہ رنگ بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پینسل سے رنگ بنا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہاں سے اسے کٹ کریں گے گائز یہ گیلی ہے تو آسانی سے یہ ٹوٹ جائے گی اس طرح سے دیکھیں پینچکس کی ہیلپ سے ہم اسے آرام سے ٹوڑ لیں گے یہ چٹکے گی نہیں کیونکہ یہ گیلی ہے یہ دیکھیں گائز اس میں چھکا سا ہول ہو گیا ہے اب ہم اسے سکا لیں گے چار پانچ گھنٹے ہم اسے دھوپ میں رکھ کر سکائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو آگے کا پروسس دکھائیں گے یہ ہمارے پاس گلاس ہے چھوٹا سا اور یہ ہم نے ریک مال کا ٹکڑا لیا ہے اس کی پوری شیٹ دس روپے کی مل جاتی ہے اب ہم اسے اس کو پر لپیٹیں گے اسے اس طرح سے لپیٹ دیا اب اسے ہم ایسے اسے گول کر لیں گے اسے دیکھو گائز اسے ہم ایسے ہی نیچے تک لے جائیں گے اور اسے دنکل ہمارا گول شیپ آ جائے گا یہ دیکھو گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے بلکل ہال اس کا پرفیکٹ کر لیا ہے یہ بلکل گول ہے اور اس کا ایک یہ بھی بینیفٹ ہے کہ اسے اگر ہم نہیں گھستے ہیں تو یہاں سے برڈ جو ہوتے ہیں وہ اسے سب کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر بیکار ہماری مٹکی لگتی ہے یہاں سے اتنا سب اسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اب ہم نے اسے تھوڑا سا گھس لیا ہے تو اسے ہمارے برڈ اسے یہاں سے نہیں کاٹیں گے انہیں مٹی کھانا پسند ہوتا ہے تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے ان برڈ کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مٹی پکی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے برڈ کو نقصان دے گی وہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے گھس دیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہال ہو گیا ہے اور یہ اچھا بھی لگ رہا ہے اور اب اس سے ہمارے بڑ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے وہ اسے کاٹیں گے بھی نہیں اب ہم نیکس پروسیس کی طرف چلتے ہیں اپنی مٹکی کی وہ ہے ہمارا کلر اب ہم اپنے مٹکی کو کلر کریں گے یہ باکس ہے ہمارا کلر باکس ہے اس میں سے ہم اپنے چیمل پاسٹر کلر ہیں اس میں سے ہم کلر لیں گے یہ بریش ہے یہ ہم اس میں سے اپنا وائٹ کلر لیں گے مجھے وائٹ کلر بہت پسند ہے اور مٹکی بھی وائٹ بہت اچھے لگتی ہے اور اس سے کلر کرنے سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ جب ہم اپنی مٹکی کو کلین کریں گے تو وہ آسانی سے کلین ہو جائے گی وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو بیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں تو ہماری اگر یہ مٹکی پینٹ ہوئی بھی ہوگی تو آسانی سے یہ ریمو ہو جائے گی اور پھر وہ گنڈی بھی نہیں رہے گی اچھے لگے گی تو چلیے ہم اپنی مٹکی کو پینٹ کر دے ہیں یہ دیکھئے گائز اس پہ ہم پہلے کوٹ ایسی ہی کریں گے پھر جب وہ سوک جائے گا اس پہ ہم دوسرا کوٹ کریں گے یہ آپ کی مرضی ہے کوئی کمپلسری نہیں ہے بھر اس کا بینی فٹ ہے کہ ہم جب اسے کلین کرتے ہیں تو یہ آسانی سے اس کو پر جو بیٹ ہوتی ہے بھرکی وہ آسانی سے ریمو ہو جاتی ہے اور ہماری مٹکی گندی نہیں رہتی یہ دیکھو گائز ہم نے ایک کوٹ کر لیا ہے اس پر ایک اورہ بھی ہم کریں گے یہ دیکھو گائز ایک کوٹ ہم نے کر لیا ہے ایک اورہ ہم اس پر کریں گے یہ دیکھو گائز ہماری مٹکی پہ دوسرا کوٹ بھی ہم نے کینکی کوٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے اور دیکھیں کتنا پرفیکٹ اس میں ہول ہوا ہے یہ اور کلر ہو کر دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دینا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنے فرنڈز میں یہ ویڈیو شیئر کرنا تینکیو گائز